ہلو فرنلز ویکم تو ہیک پیڈیا اور آج میں آپ کو بتاؤں گا ایف ایل سٹیٹمنٹ تو جیسے کہ آپ جانتے ہیں ووٹنگ کے لیے ایج ایٹین کے برابر یا اس سے زیادہ ہونی چاہیے تو ہم ایک پروگرام لکھیں گے جس میں ایج جو ہے اگر ایٹین کے برابر ہے یا اس سے زیادہ ہے تو وہ ووٹنگ کے کیپیبل ہے اور اگر نہیں تو وہ نہیں ہے تو اسے ہمیں ایف ایل سٹیٹمنٹ کے یوز سے لکھنا ہے تو اس میں ہم اس طرح سے لکھیں گے کہ ایف کینڈیڈیٹس ایج is more than equal to ایٹین مطلب ٹرو ہے تو وہ پرینٹ کرے you are eligible for voting نہیں تو you are not eligible for voting تو ہم ان دونوں کا use کر کے ان دونوں سٹیٹمنٹ کو پرینٹ کرائیں گے using if else function اوکے if else statement تو چلی پروگرام لکھتے ہیں تو یہاں میں نے پروگرام لکھا ہے ایک چھوٹا سا یہ لکھ دیتا ہوں enter your voter enter your age to check you are eligible for voting or not چھوٹا سا یہ لکھ دیتا ہوں میں نے چیک کرنے کے لئے آپ کی age voting کے برابر ہے voting کے لئے capable ہے یا نہیں تو ہم ایک variable براتے ہیں int check اور اس کو scan کرائیں گے لیکن اس سے پہلے ایک اور لکھ لکھ لیتے ہیں کہ یہاں پہ ہمیں enter کرنا ہے enter your age تو ٹھیک ہے اب ہم if statement لکھتے ہیں if check is more than equal to 18 check کریں کہ 18 کے برابر ہے یہ زیادہ کا اگر ہے تو وہ print کریں you are eligible for voting okay تو یہاں ہم نے یہ لکھ دیا ہے اور اگر ایسا نہیں ہے تو else اب آپ سوچیں گے کہ یہاں پہ ہمیں لکھنا چاہیے check is is not equal to 18 تو آپ یہ لکھیں گے تو یہ تھوڑا program بدات ہو جائے گا تو اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے ملہب اس سے لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہم اسے simply لکھ دیں گے else وہ print کر دیں کہ you are not eligible for voting okay تو ہم نے یہاں پروگرام لکھ دیا اب اسے compile کراتے ہیں تو یہ ایک error show کر رہا ہے scanf statement تو ہم ڈالے ہی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں scanf statement بھی دے دیتے ہیں okay okay scanf percent d and m percent check okay اب ہمار پروگرام complete ہے compile کراتے ہیں okay so now enter your age to check whether you are eligible for voting or not تو age میں ڈالا 18 تو یہ print کریں you are eligible for voting okay تو اب میں 18 سے زیادہ ڈالتا ہوں 20 تب بھی بتاتا you are eligible for voting this time ہم اسے ایک low age دیتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں جیسے کی 15 age you are not eligible for voting کیونکہ یہ statement compile نہیں ہوا تو اس طرح ہم if else use statement کو لکھ کے اس کے use کر سکتے ہیں thanks for watching